ہلو فرنگز دوستو میں شاہین حسن آپ کی دوست آپ کے لئے لے کر آئیوں ایک بہت ہی سپیشل ویڈیو جی ہاں دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں اور آن شو میں جو ہے مسٹر ایش کا جو ویبینار تھا وہ بہت لمبا رہا قریب قریب چار گھنٹے کا اور اس کی سمڈی ہمارے بیک آفیس میں آگئی یہاں تک کہ اس کا ویڈیو بھی جو ریکارڈڈ ویڈیو تھا وہ ہمارے چینلز پر آگیا لیکن دوستو بات یہ ہے کہ پھر بھی اتنے لوگوں کے اتنے سوال آ رہے ہیں تو ہمیں یہاں پر کلیر کرنا بہت ضروری ہے کہ جو مسٹر ایش نے ہمارے ویبینار میں کہا یا ہماری سمڈی وہاں پر ہے لوگ اسے پڑھ نہیں پا رہے کیونکہ سمڈی بہت بڑی ہے بہت ایسا لگ رہا ہے کہ پڑھنے میں بہت ٹائم لگے گا لیکن دوستو یقین جانئے اگر آپ اس سمڈی کو پڑھیں گے ہمارے نیرہ جلوی سر بھی وہاں پر موجود تھے سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو وہاں پر بہت سارے کوششنز ہوئے تھے اور ان کوششنز کے انسر بھی مدب ان لیڈرز نے وہ کوششنز کی اور مسٹر ایش نے بہت خوبی ان کے انسر دیے تو سمڈی میں بھی وہ سب ہے لیکن ہمارے جو فاؤنڈرز ہیں شاید وہ سمڈی پڑھنا ہی نہیں چاہتے وہ جاننا ہی نہیں چاہتے کہ آن پیسیف میں چل گیا رہا ہے بس ان کا ایک ہی موٹیو ہے اس وقت سب کا کہ ہمیں پیسہ آنا چاہیے بلکل دوستو میں یہاں بلکل سہمت ہوں آپ سے پیسہ آنا چاہیے لیکن پیسے کہاں سے آ رہا ہے کس سوٹ سے آ رہا ہے کتنا اس میں ٹائم لگ رہا ہے کیا اس کا پروسس ہے وہ سارا کچھ مسٹر ایش نے ضرور ہماری اس فابینار میں بتایا کچھ امپورٹن کوششن جو مجھے لگا کہ واقعے میں بہت امپورٹن ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے ان کے بارے میں ہم یہاں پر بات کرنے جا رہے ہیں جیسے کہ انڈیا سے کس مندر سے وہاں پر تھے مطلب کینیڈا سے تو انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ مسٹر ایش سے کہ ایکو سسٹم کو کیا ہم ٹرائبلنگ میں یوز کر سکتے ہیں مطلب آپ اپنے ایکو سسٹم کو اگر ہم مالی جگہ راستے میں ہیں ٹرین میں ہیں سفر میں ہیں فلائٹ میں ہے تو کیا ہم ایکو سسٹم کا یوز کر سکتے ہیں بلکل دوستو مسٹر ایش نے کہا کہ اگر آپ کہیں بھی ہیں اور آپ کے پاس ایکو سسٹم کا ایکسس ہے تو آپ اسے دنیا کے کسی بھی کونے میں یوز کر سکتے ہیں تو بلکل بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ میں تو آج یا میں ہوں کل میں کینیڈا چلی گئی یا میں پر سے یو ایس چلی گئی تو میں اپنی ایڈی کو کیسے یوز کروں گی آپ کہیں بھی ہوں گے اپنی ایڈی کو بہت ہی آسانی کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں ایک اور امپورٹنٹ کوششن آ رہا تھا او میڈیا پارٹنرشپ with best moments in 2023 میں دوستو ہم نے دیکھا کہ یہ تھا چل رہا تھا 2023 میں یہ پارٹنرشپ ہوئی اس کے بعد انہوں نے پوچھا گیا وہاں پہ جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ یہ پارٹنرشپ ہے یہ کیا continue رہے گی جو ہماری او میڈیا کے ساتھ جو پارٹنرشپ best moment کے ساتھ ہوئی ہے تو کیا یہ continue رہے گی بالکل دوستو نیٹر ایش نے کہا یہ کبھی ختم نہیں ہوگی یہ still ایسے ہی رہے گی کبھی ختم نہیں ہوگی تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ دیکھیں جب جب ہمارے best moment میں concerns ہوں گے تو اس کا جو بھی benefit ہوگا company کو تو وہاں سے 50% amount جو ہے ہمارے on passive میں آئے گا اور on passive میں amount آئے گا تو وہ amount کہا جائے گا دوستو definitely وہ ہم founders میں distribute ہوگا ایک اور important سوال ہماری بہت ہی great اور beautiful leader Julie ma'am کا سوال تھا کہ ایش سر سے انہوں نے پوچھا تھا کیا مجھے اپنا pending withdraw جو ہے وہ cancel کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ withdraw late ہو رہے ہیں تو بالکل سبھی کا ایک ہی سوال ہے کیا ہم اس کو cancel کر دیں یا ہم اس کو مطلب کیا کریں اپنا اپنا ہم انتظار کر کر کے تھک گئے ہیں لوگوں کا کہنا یہ ہے اب ایک اور صحیح بھی ہے کیونکہ دوستو لوگوں نے اکٹوبر سپٹمبر سے ہی اپنے withdraw لگا رکے I hope کہ سپٹمبر والوں کے withdraws تو آ گئے ہیں لیکن جن لوگوں نے اکٹوبر میں اپنے withdraws لگائے تھے ان لوگوں کے withdraws ابھی تک pending ہے جیسا کہ Mr. Ash نے بھی بتایا کہ ابھی ہم نے ان کو hold کر دیا ہے pause کر دیا ہے وہ ابھی آپ کو نہیں ملیں گے جب تک کہ یہ process پوری طرح سے clear نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ Mr. Ash نے یہ بھی کہا کہ یہ یہاں سے pay ہوں گے ہی ہوں گے definitely آپ کو بہت جلدی ہی آپ کے withdraws ملنے والے اس کے علاوہ انہوں نے پوچھا کیا ہم edge bomb کے بارے میں سن سکتے ہیں edge bomb کیا ہے کیا نہیں ہے edge bomb سے related بہت ساری چیزیں ہیں دوستو خالی edge bomb میں ایک ہی چیز نہیں ہے تو Mr. Ash کا کہنا تھا کہ roughly اگر ہم یہاں پر اندازہ لگاتے تو دوستو 3 million subscribers ہمارے ecosystem کے ہیں OES کے 3 million subscribers ہیں جت میں تھی 1 million subscribers جو ہیں وہ paid ہیں اب آپ سوچھئے جو 1 million subscribers paid ہیں وہ majority جو ہے وہ definitely وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے founders ہیں جن لوگوں نے Oconnect کو buy کیا ہے ان میں سے زیادہ ہمارے founders ہیں تو اگر ہم edge bomb کی بات کرتے ہیں تو edge bomb بھی definitely ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس میں بہت کچھ آنے والا ہے لیکن وہ real time میں ہمیں بتا چلے گا دوستو ایک اور question آ رہا تھا کہ on passive 360 میں جو بھی last ہوا تھا اس کا جو Thursday میں ہوا تھا ہمارا کیا ہم اس کو public کر سکتے ہیں کیا وہ public میں ہم share کر سکتے ہیں بلکل دوستو کیونکہ ابھی آپ کو پتا ہے اس کی summary ہمارے back office میں تو آئی آئی back office is only for founders تو founders کے لئے تو آئی آئی لیکن اس کے علاوہ بھی دوستو وہ ہمارے youtube channels پر بھی آئی ہے تو آپ اسے وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے اگر وہ youtube channel پر آئی ہے تو admit آپ اسے public کر سکتے ہیں تو اس میں بھی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے اگر ہمارے کسی بھی اب جیسے یہ رون شو کے جتنے بھی update تھے تو یہ بھی ہمارے youtube channels پر ہیں تو آپ ہمارے youtube channel میں live section میں جا کر کے بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں اور بالکل جو چیز ہمارے official channels جو 20 channels ہیں company کے touch میں ان کے ان کے اوپر جو بھی اگر ویڈیوز آ رہے ہیں تو it means وہ public تو ہیں ہی ہیں public کو بتانا ہے public کو دکھانا ہے کہ on passive کیا کر رہی ہے کیسے کر رہی ہے کتنے high level پہ جا کے high profile پہ corporate world میں جا کر کے ہم لوگ کام کر رہے ہیں دوستو تو یہ بھی public کو بتانا چاہیے ایک بہت important question بلکل different اور unique question مجھے لگا جس میں کی تھا کہ concentrator machine کے بارے میں بات کی گئی تھی کیونکہ پہلے کسی ویبینار میں concentrator machine کے بارے میں بات ہوئی تھی تو پوچھا گیا کیا یہ اوپ ریتھ ہے یعنی کہ oxygen دینے والی machine ہے تو میسٹر ایش نے کہا یہ ایک device بنا لیا گیا ہے جو کی پوری طرح سے complete ہو چکا ہے یہ دوستو ایک ایسا device جو کی آپ کو سانس لینے میں آسانی کرے وہ ایک device جو ہے پوری طرح سے تیار کر دیا گیا لیکن دوستو یہ market کے لیے کا کوئی plan نہیں ہے کہ ابھی ہم اس کو market میں دیں گے یہ machine lifetime جو ہے وہ چلنے والی اس کے بعد دوستو ہم کہتے ہیں نا ہماری leaders کو ضرور سنا کیجئے ان کے جو thoughts ہوتے ہیں چاہے وہ Michael Williams سر ہوں چاہے وہ ہمارے Mr. Ash مفارا ہوں یا پھر وہ Charles Hosseng سر ہوں تو Charles Hosseng سر نے بھی وہاں پر جو بات کی دوستو انہوں نے بہت اچھی اپنی بات کو رکھا دوستو یہ جو timing ہے نا on passive کا بسکلی دیکھا جائے تو یہ ایسا time ہے یہ recorded time ہے کہ آپ یہاں پر record break کر رہے ہیں ایک ایسا time ہے آپ کو زندگی بھر یاد رہے گا ہم سب ہی جانتے ہیں کہ جب بھی سب ہی چیزوں کو بننے میں time لگتا ہے کوئی اچھی چیز بنتی ہے تو اس میں time تو لگتا ہی لگتا ہے ہم جب جانتے ہیں کہ یہ جو project on passive basically یہ کیا ہے یہ divine ہے جیان دوستو یہ ایک ایسی مطلب وہ power ہے ایسی چیز ہے جبکہ اوپر والا چاہے گا یہ تب ہی دیور ہوگا اس کے لئے دوستو ہم لوگ بہت خوش ہیں about the faces یعنی جو on passive کے three faces مستر ایش نے بتائے اور ان میں سب سے پہلا فیس آپ کو بتائے ایکو سسٹم جیان دوستو انہوں نے کہا کہ مجھے بہتی پیار ہے on passive جو پروپر جو اس کا آئیڈیا ہے اس سے مجھے بہت پیار یہ تو تھا دوستو ہمارے چارلز حسنگ سر کا ایک view جو انہوں نے on passive کو لے کر بتایا ہمیں لیکن اس کے علاوہ بھی ان کا مسٹر ایش سے ایک question تھا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس device ہے application ہے جو 4K پہ چل رہی ہے لیکن آپ نے بتایا تھا کہ 8K پہ بھی چلے گا تو اس کے لئے ہمارے پاس کوئی ایسا hardware ہے یا اس کے ریگارڈی کوئی update ہے جو 8K resolution پہ چلے تو مسٹر ایش نے بتایا بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے کہا yes done ہو چکا ہے وہ بھی اپریل 23 میں بنا چکے ہیں اس کو بٹ release نہیں کیا کیونکہ پینڈنگ payments کی وجہ سے اس کو روک دیا گیا اور یہ ہمارا launching o connect release ہونا ہے یہ سب line up ہے ایک کے بعد ایک ہو کر رہے گا تو یہ بہت اچھے updates ہیں دوستو ان کو بھی آپ سمجھ ایپ جو ہمارا ایکو سسٹم کا موبائل ایپ بسی کلی ابھی جو ہمارے پاس آگیا وہ تو اریجنل ہے لیکن o connect is not ابھی جو o connect کا ایپ ہے وہ اریجنل نہیں ہے تو آنے والی ٹائم میں جب o connect کا نیو ریلیز آئے گا دوستو وہ ہمارا اتھانٹک ہوگا اور اس کو ہم سوچ کر پائیں گے تو ابھی کے لئے آپ o connect کو سوچ نہیں کر سکتے کہ ایدھر سے اگر کر جائیں نہیں possible ہے کیونکہ ابھی ہمارے پاس نیو ورژن نہیں آیا لیکن جب ایسا نیو ریلیز آئے گا تو دیفنیٹل آپ اس کو سوچ کر پائیں گے تو یہ کچھ اور اپ ڈیٹ جو آپ سے شیئر کرنے ضروری تھے کیونکہ سبھی فاؤنڈ نہیں پڑ رہے ہیں اور اسی لئے ان کو پرابلم آ رہی ہیں تو جیسے بہت سارے ہماری لیڈرز کا پینڈ پی آؤ کو لے کر کے جیسے جولی میں نے پوچھا کیا میں کینسل کر ہو چکے آپ جا چک کی جی تو یہ مطلب امپورٹن باتیں ہیں ان کو سمجھ کر دوستو سمجھ کے مطلب چیل ایش نے کہا نام ہی ایتنا پیارا تھا چیل ایس رہی رہی ہستے مسکراتے رہی اور لگتار اپڈیٹ چینل پر بنے رہی بیک افیس ایک سسٹم میں لگتار دیکھتے رہی کوئی اپڈیٹ آپ کو ملتا رہے گا تو ابھی کلیت نہیں تھانکی سو مچ بی بی ملتا